مینٹوب چینل علی روحانی دنیا دوستو آج میں بات کروں گا الحیاتین سیرپ جو کہ سوجن کی سب سے اچھی دوا ہے پیٹ پر سوجن نلوں میں سوجن آتوں میں سوجن لیور میں سوجن گردوں میں سوجن کسی بھی پرکار کی سوجنوں کچھ بچے ایسے ہیں جو رننگ کرتے ہیں آرمی کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر بھرتی کی تیاری کر رہے ہیں ان بچے کو بہت زیادہ شکایت ہوتی ہے سوجن کی جو بھاری کام کرتے ہیں ایل پتھر کا ان کو جھٹکا وڈکا لگ جاتا ہے ان لوگوں میں سوجن آتی ہے تو وہ بہت پریشان لیتے ہیں سوجن کی سمسیا سے ایسے میں میں نے بتایا تھا کہ ماجون تبید الورت بہت اچھا ہے اور ماجون تبید الورت کی ویڈیو میری کافی سارے لوگوں نے دیکھ کی اور پسند دی ہے اسی لئے میں نے سوچا کہ پونہ میں آپ کو اس سے بھی بہتر اور بیشٹ ٹیٹمنٹ میں آپ کو پتا ہوں اگر آپ کی پیٹ میں گرمی ہے کیونکہ اسی حیث کا علاج اس بیماری کا علاج دوکٹر کے پاس نہیں ہے لوگ لاکھوں روپے خرج کر کی کہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پاتے ہیں اچھا لئے میں بتا رہا ہوں آپ کو چون یہ اتنی فائدہ مند ہے الحیاتین اور مارکیٹ میں چون یہ زیادہ پکتی ہے اس کا کارن ہے کیونکہ انہوں نے جو اس میں لگا رکھا ہے وہ لگا رکھا ہے بادیان بادیان بولتے ہیں سونف کے پانی کو جو آنتوں کو مجبوط کرتا ہے وہ حجمہ بڑھاتا ہے پیٹ کا بادیان لگا رکھا ہے انہوں نے اس میں کاسنی لگا رکھی ہے کاسنی چرپی کو بھی کاٹتی ہے سوجن کو بھی ختم کرتی ہے اور کسی بھی طرح کی سوجنوں اس کو جو ہے بہت تیز کے ساتھ میں ختم کر دیتی ہے رامنچینی ہے نیلو فر ہے اور اس کے اندر امکو خوشک ہے امکو خوشک اتنی اچھی ایک دوا ہے چاہے کیسی بھی سوجن ہو نلو پہ ہو یا پھر گردوں میں ہو یا پھر پیٹ میں ہو سوجن کو بہت تیز کے ساتھ میں اتارنے میں بہت کارگر ثابت ہوتی ہے نوسادر ہے جو گیس کو پہنچ کرتا ہے اور آپ کا حجمہ بڑھاتا ہے رومی وغیرہ لگا رکھے انہوں نے ہرا کسیز بھی لگا رکھے اور تھانڈ تو آپ کو پتہ ہی پتہ ہے کہ تھانڈ تو سب دوایوں میں لگتی ہی لگتی ہے دوستو بہت اچھا ریزلٹ یہ کہتے ہیں جگر یعنی کہ لیور یا پھر پیٹ جگر کو ٹھیک کرتی ہے پیٹ کی گرمی کو نکالتی ہے شریر کے انی انگوں کی سوجن کسی بھی پرکار کی سوجنوں جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت سو کے ہاتھ پیر سوٹ جاتے ہیں یا پھر چہرہ پھول کے موٹا ہو جاتا ہے تو ایسی سوجن میں یہ بہت ہی لابتائیک ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہے تو آپ لوگ اس کو استعمال کریں ماجون دوید الورد آدھی چمچ صبح شام اور اس کے ساتھ میں ایک کپ آپ کو ایک کپ کی مہاترہ میں پانی لینا ہے اس کو تیز گرم کرنا ہے فکتہ فکتہ اس میں دو تین چمچ صبح خالی پیٹ اور شام چار پانچ ہے میں آپ کو بالکل رائٹ طریقہ بتا رہا ہوں دوائی لینے کا اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا آدھی چمچ موہ میں دوید الورد کی رکھو اور صبح شام ایک کپ میں پانی گرم کر کے دو چمچ اس کی ڈال کے الحیاتیت کے آپ صبح شام لے بہت اچھا ریزلٹ ہے اور مہنگی بھی نہیں ہے بہت سستی ہے ایک سو چالیس روپے کی ہے دو سو ایمیل صبح شام لے نا ہے اگر آپ بھی جھوڑ رہے ہیں کافی لمبے ٹمیں کافی لمبے ٹائم سے تو آپ مجھے مولنگ ٹائم پول کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے چینل کے آب آؤٹ میں پول بھی آپ مجھے انفورمیشن لے سکتے ہیں کوئی دکت والی بات نہیں ہے میرا جو ایک آکاونٹ بھی ہے وہاں پہ ہیں اسٹرگرام اکاؤنٹ وہاں پر آپ فولو کر سکتے ہیں کیونکہ کافی لوگ پریشان ہیں سوجن کی سمسیہ سے لگ بگ ہر کوئی پریشان نیتا ہے سوجن کی سمسیہ سے بہت اچھی دوا ہے سوجن کی آپ ایک بار استعمال کر کے کمنٹ بوکس میں مجھے جرور بتانا کیا آپ نے اس میڈیسین کو یوز کیا ہے یا پھر نہیں ملتے ہیں ریکشوڈیو میں جائے ہم دوست